عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں آپ کے مذبان سید ندیم حیدر کی جانب سے سلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد ناظرین اکرام پروگرام صبح زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی روایت ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز فضائل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر کیا کرتے ہیں تو آج ہم خصوصی طور پر جشن آمد جناب سیدہ صلی اللہ علیہ منا رہے ہیں تو جو قرآن میں ویسے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں لیکن آج ایک بہت ہی مشہور و معروف اور قومن سا ایک سورہ جو ہے وہ ہم نے منتخب کیا کہ جس میں آج کے موضوع بھی رہے گا مولا کے فضائل بھی رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ اس سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ اے حبیب ہم نے تم کو کوسر عطا کیا تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا کوسر کے معنی خیر کثیر کے بھی ہیں چونکہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا نہ ہونے کا تانہ دیا کرتے تھے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا اس کے وجہ سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کی تشفی کے باستے یہ آیت نازل کی مطلب یہ کہ ہم نے تم کو کسرف سے اولاد عطا کی یہی وجہ ہے کہ شاید کوئی مقام ایسا ہو کہ جہاں آپ کی اولاد یعنی کہ سادات آباد نہ ہوں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علماء اہل سلط نے اس کو نقل کیا ہے کافی کتب کے اندر کہ ہر نبی کی اولاد اس کی سلب میں ہیں اور اللہ تعالی نے ہر نبی کی اولاد جو ہے اس کی سلب میں قرار دی اور میری اولاد علی کی سلب میں ہیں ناظرین اکرام آج شان جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ بیان کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ نجف اشرف سے ایک انتہائی قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین آغا محمد حسن شاکری صاحب ہوں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں سکھر سندھ سے ہمارے ساتھ ایک بہتی مشہور و معروف منقبت خوان ہیں حب علی صاحب وہ ہوں گے اور تیسرے حصے میں حضب معمول آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں ناظرین اکرام اب بلا کسی تاتل اور توقف کے میں گزارش کروں گا آغا محمد حسن شاکری صاحب سے جو ہمیں نجف اشرف سے جوائن کر چکے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم سلام بھی ارز کریں گے اور آپ کو آج کے دن کی مناظبت سے تبریکات و تہنیت بھی پیش کریں گے سلام علیکم حضور علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں راج نظیم بھائی الحمدللہ کیسے ہیں آغا ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آجا قبلہ جیسا کہ آپ نے سنی لیا ہوگا میرے انٹرو کے اندر کہ آج ہم جناب سیدہ کی آمد کی خوشی میں یہ بازم سجا کر بیٹھے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تو ماشاءاللہ نجف اشرف میں موجود ہیں تو وہاں سے جو تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھوکے ہیں وہ ذرا کچھ تھوڑے سے آپ جو ہے وہاں سے کچھ جو پھول ہیں وہاں کی خوشبو جو ہے وہ تھوڑا سے یہاں تک بھی منتقل کر دیں تو نوازش ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ زی جعل کمال دینه و تمام نعنته بولایت مولانا محتدانا وصیدنا وقائدنا امیر المؤمنین علیل نا بیطالل والحمد للہ اللہ اللہ زی جعل نا من المتمحکین بولایت مرتضیج ندع لنا من المعتثمین بحبل المودة الفاطمیہ سمت صلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین نا سیما على اولهم وخاتمهم واسرفهم الَّذی سُنِّي فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدِ وَفِي الْأَرَوِينَ بِأَدِلْقَاصِمِ مَحَمَّدِ اللہ محمد علیہ وآلہ وَفِي الْأَحْمَدِ معلنا اهل بیته الاطيبین الاطهرین الانجلین الهداد المهديدین الحجر الميامین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقط اقول اللہ الحكین في محكمة كتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر انا شانئك هو الابطر اتفا تمام موملین وموملنات جو دنیا میں جاعت این بھی ان سے میرے گزاریش ہے کہ خوشنلی شعزادی وآلہمalley کے لیے بلندہ وحصہ درورتہ دیں اللہ حمد صلیم عبما وحمد وآلہمہمد واجل فرشه نبین دایا میں آپ کو اور آپ کے تمام اسطاف کو اور جہاں جہاں ماری علاج جاری ہے تردنیا میں ان سبز واسکے افس پر مسررت موقع پر شعزادی وآلہمہمد کی ولایت کے موقع پر تمام کو نوارکبات پیش کرتا ہوں آپ کو بہت رہا ہے ان پر مالکے کبہ بہت رہا ہے خدا آپ کے پرخشام کرے اور اسی طرح اصردین اور اس مذب کی خدمت کرنے کیونکہ آپ تمام کو توفیق دے یہ آپ لوگ کو کام کر رہے ہیں یقینہ یہ اس دور میں امام زمانہ کی نصرت ہے جو میڈیا کے ذریعہ آپ لوگ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور اس کا جر زمانے کمان انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سورہ کاثر جس طرح آپ نے بیان کے اوشید و مطلعہ سا ادامہ دوں گا اور مختصر سے کیونکہ جو آپ نے موجود دیا ہے شاہن سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ تو ہم جتنا بیان کریں بیوی کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ سورت کے سامنے ہم شمہ جلائیں زہرہ ایک بحر بیکرا ہے جتنا بیان کہے جائے ہم جو بیان کریں گے وہ قطرہ ہی ہوگا سمندر تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو سورہ کاثر میں عاش بن وائل ملعون نے جب نبی کریم کو یہ تعانی دیا ابتر کا تعانی دیا کہ نبی ابتر ہے ابتر ہے تو خداوند کریم نے یہ آیت نازل کی کاثر کے جو مفسرین نے کسی معنی جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کاثر جو جنت میں اس نہر کو کہا جاتا ہے تخصیر نور و فقلین کے اندر یہ روایت موجود ہے ایمان شادق علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ کاثر جنت میں اس نہر سی جنت اشد و بیاؤن من اللبن جنت میں اس نہر کا نام ہے جو دود سے بھی زیادہ سفید ہوگی و احلا من العسل اور سید سے بھی زیادہ نیٹی ہوگی اس نہر کا نام کاثر ہے یہ معنی بیان کی مفسرین نے ایک معنی جب یہ بیان کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کفیر کے معنی میں اور تیسرا جو کہ مفسر تفسیر قمی اور دیگر تفاثیر میں اہل تشریعہ کے موجود ہے بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کے نام کاثر ہے یہ رسول ہم نے تمہیں زہرہ سلام اللہ علیہ کو اتاک کیا یہ تین معنی ہے بس میں ان تین معنی کا جو میں نے نسجہ نکالا وہ یہ کہ جو اس دنیا میں کوثر کو تھام لے بی بی کی ذات کو تھام لے اور اہلِ بیت سے متمثق ذاتِ زہرہ سے متمثق ہو جائے تو اس دنیا میں اس سے خیرِ کثیر ملے گا اور آخرت میں نبی اپنے ہاتھوں سے حضرت کوثر کریں گے جی جی بلکل ماشاءاللہ ارشاد فرمائیے جزاک اللہ تو اب میں چند روایتیں جو کہ بحار انوار سے بی بی کی شان کے بارے میں اور گزارش میری اپنے سننے والوں سے ہی ہے سب سے ایک دفتت سے ان روایتوں وہ سنے تو آخر میں بس نتیجہ جو نکلے گا اس سے سمجھیں گے کہ ہم زہرہ سلام اللہ علیہ کی سختی اور اس شخصیت کا نام زہرہ سلام اللہ علیہ بحار انوار کے اندر علامہ مجلسی عبداللہ نفضہ زکیہ نوار اللہ عمر قدعہ شریف اور صدوق شیخ صدوق نے اتنی کتاب عمالی صدوق کے اندر اس روایت کو نکل دیگر کتب کے اندر بھی دیگر محدثی ان نے بھی اس روایت کو معتبر ترین روایت ہے اور روایت جو ہے یونس بن زبیان سے کہ چھتے امام کی خدمت میں حضر وارکہ قال میں نے پوچھا چھتے امام سے کہ حدیث میں عن فاطمہ مجھے اپنی عبد جدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں کس بتائیے سبحان اللہ قال ابو عبداللہ تو امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد فرمایا لفاطمہ تسعات اسماعہ عند اللہ عز و جل خدا کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محمد زہرہ کے نو نام ہیں نو نائن نو نام اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ زہرہ کے لے رکھے ہیں کیا ہے انو نام اب امام فرما رہے فاطمت والسدیفت والمبارکت والطاہرہ والزکیہ والرابیہ والمرویہ والمحجف والزہرہ یہ نو نام امام علیہ السلام یونس ابن زبیان کو دنو ہے اب دیکھیں یہ روایت بہت لطیف روایت ہے صرف مقالت امام علیہ السلام کہتے ہیں یونس ابن زبیان کو اتدری یونس کیا تم جانتے ایو شیئ تفسیر و فاطمت فاطمہ کا معنی کیا ہے کیا مطلب فاطمہ کا قلت یونس کہتے ہیں کہ امام کی بارجا میں مولا مجھے بتائی کیا مطلب فاطمہ کا فاطمہ فاطمہ شر فاطمہ سید اوئی اور نیم لغت عرب کے اندر عائن اگر آپ ہوتھائیں مصباح منیر فیومی لغت کتاب عرق بار ارمی اس میں دیکھے فاطمہ کی معنی جدہ الفط جدہ ہونا امام علیہ السلام کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ اس لئے کہا گیا خدا نے ہر شر سے جدہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ لولا امیر المؤمنین تزوجہا اگر مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام شہزادی کونین سے نکاح نہ کرتے زواج نہ کرتے تو پوری کائنات میں سیدے کہنے کوئی کف کوئی ہمسر نہ ہوگا بے شک بے شک اللہ یوم قیامہ قیامت کے دن تک علا وج الارغ آدم فمن جن آدم سے لے کر آدم کے بعد جو جو کوئی ایک بھی بیوی کی ہمسری کی حیثیت اور غمت نہیں تھی کسی کے اندر بن سکتے یعنی روح زمین پر خدا نے علی کے لعوہ خاتمہ کسی کسی کام تر بنایا ہی نہیں سکتا تھا اب دیکھئے یہ روایت اسی روایت کو اشتجاد میں نقل کیا اور تاکہ یہ روایت اس بات پر ضلیل ہے بیوی قومین شہدازی سلام اللہ آدم سے لے خاتم خاتم النبی ہر نبی سے افضل ہیں سبھار اللہ سبھار اللہ سبھار ہر نبی سے بیوی زہرہ سلام اللہ علی افضل ہیں سوائے خاتم النبی ہیں سوائے خاتم النبی ایک اور روایت میں دکت سے دوسری روایت میں نتیجے کی طرف پہنچ ہوں اگر روایت دکت مجلسی کی بحال انوار واقعین ایک عظیم معجز اللہ مجلسی کہ اسی دیار کے اندر باب اسما الزہرہ کے اندر اللہ مجلسی نقل کیا اور حیون اخبار و رضا میں شیخ صدوق نے نقل کیا دیگر کتاب میں دیگر محدثین نے اس روایت کا نقل کیا مصطلح ترین نبیین فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا لأن اللہ عز و جل چون کہ اللہ تعالی و تبارک نے شیعیان حضر کرر دنیا میں جا کہیں بھی اپنی منزلت اور اپنی عظمت کو آپ لوگ اس روایت سے فرسا اندازہ کیجئے کہ کیا فرما رسول اللہ کہ خدا نے فاطمہ اس لئے کہا اللہ تعالی نے فاطمہ کو جدا کیا اور وہ جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے محبت نے فاطمہ کو جدا رکھا من النار آتش جہنم سے اس لئے فاطمہ کو فاطمہ نام دیا گیا سبحار اللہ سبحار اللہ جی جی اللہ یہ معنی فاطمہ فاطمہ کے معنی فاطمہ کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو قدواند کریم نے آتش جہنم سے دور رکھا اب ایلال شرائع کے اندر میرے بیان کہ نو نام اور واقعا جو وقت اس میں اتنی گنجاش نہیں دامنے بہت تنگ ہم نے سبت دو نام اس میں وضعات کروں تو تھوڑا سا ہم نے بی بی کی معرفت معرفت حقیقی کے قریب خدا یا خاتم النبی پاس دیا اس کے نام انسان بشر کے اندر یہ حقیقی معرفت تحصیل کر رکھے بس وہ سمید کے پرخدی ہم کچھ قطرے کے برابر درد کر پائیں کہ خاتمہ شخصیت کے فستی کا نام دوسری روایت میں جو بحار اللہ ملیسی نے نقل کے اس کو علیہ شرائق کے اندر حضرت جابر سے چھتے امام سے علیہ سلام سے نقل کر رہے ہیں خلطور جابر کہتے ہیں کہ لما سمیت فاطمہ زہراء زہراء کہ فاطمہ زہراء کا نام زہراء کیوں رکھ فقال لأن اللہ عز و جل خلق من نور عظمت کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان خلق من نور عظمت فلم اشرفت قواعد السماوات وال عرض بن نور نور روشن ہوا و او سماوات وال عرض و اس نور سے زمین آسمان روشن ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ملائکہ جو روایت کے اندر ملائکہ جو سب کے سب غش آگے و خر تل ملائکہ تل اللہ سعجیم اور مو کے بل گر پر اور جنے بعد ملائکہ نے جنا ما هذا نور ایمان اللہ یہ نور کیسا نور ہے اللہ اکبر ملائکہ کہا هذا نور من نور میرے ملائکہ یہ نور میرے نور سے ہے یہ زہرہ کا نور میرے نور سے ہے اور میں اس کو آتوانوں میں رکھا خلقت من عظمتی اس نور کو اپنی عظمت کے نور سے خلق انبیاء میں سے ایک نبی کے خالج کروں گا بیکی روایت بہی یطیق ہے اور اس نبی کو تمام انبیاء پر فضلت دوں گا یعنی زہرہ کا نور ہر نبی کا سل متحمل نہیں ہو سکتا اس نبی کو خاتم النبی بھی ہونا چاہیے اور اشرف الانبیاء بھی اور وہ نبی وہ ہوگا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا ہر نبی نور کا متحمل نہیں ہے جو نور زہرہ کا متحمل ہوگی روایت زہرہ فاطمہ کی نام رکھا ایک اور روایت معانی الاخوار کے اندر شیخ صدوق نے اللہ مجیس نے دھار کے اندر دیس و نفل کے دیکھیں کیا لطیب روایت ہے کہ لگا سمیت زہرہ کیوں نام رکھا زہرہ فقال لئنہ کانت اذا قامت بھی محراب امام الاسلام نے فرمایا کیونکہ جب بھی شہزادی اپنے محراب عبادت میں کھری ہوتی تھی زہرہ نوح الہل السما تو شہزادی کا نور اہل السما کے لئے ظاہر ہوتا سبھان اللہ سبھان سبھان اللہ ایسے زہر ہوتا شہزادی کا نور جس طرح زمین والوں کے لئے ستاروں کا نور ظاہر ہوتا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ یعنی جو کام زمین والوں کے لئے ستارے کرتے ہیں وہی کام آسمان پر ملائقہ کے لئے ذات شہیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کرتی یہ ہے زہرہ جنہ فاطمہ یہ کبرا مبارکہ باہرہ اور جتنا کہا گیا کہ میں اس دن کو بڑا اچھا نام دیا گیا جو میں مادر کا مادر بڑے کا نام دیا گیا اور کتنا جو جائے کہ کائنات میں واحد ایک ایسی دیتی ہے جس کو اس کے باپ نے اور کیسا باپ جس کو قبل قرآن خدا ومد کریم پاہا یاسین مذنل مدسر کہہ کر پکار رہا ہے وہ باپ اس اپنی دختر عرضان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ام ابیہ میری یہ بیٹی میری باپ ہے تو ایزان جلہم قدر بس یہ تن روایتیں اس سے نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ وجہ تخلیف کائنات خدا نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا آسمان جس طرح زمین والے فتاروں سے روشنی لیتے ہیں اس طرح آسمان والے زہرہ کے نور سے روشنی لیتے ہیں جس طرح زمین والوں کے آسمان پر فتارے ہیں اس طرح آسمان والوں کے زمین پر زہرہ ستارہ ہے ستارہ دیکھیں وہ روایت بچے بچے کو ہمارے معاشرے میں یاد ہوگی یقین سنتے رہتے ہیں اگر فاطمہ کو خلق کرتا تو اے نبی میں تم دونوں کو بھی خلق کرتا یعنی کہ مجھ کائنات ذات فاطمہ اور زہرہ پر آ کر مرکود اور منحفر ہوگئی سبحان اللہ شکریہ دیکھیں کہ جب محفر ترین اور کی ترین کی جاتی اپنے ہوگی دیکھیں کہ ما خلق تو سماع مبنی ولا ارض مبشی ولا قمر مبنی رب پورے جاخر پہ کہیں کہ منہ زمین و آسمان و چاند و ستارے کسی کو خلق کیا اللہ فی محبت اولا الخام جو تحق کسا کسا چادر کے نیچے ہیں خون یہ پانچ خدا وہاں زہرہ سے تعریف کروارہ جی بے شک بے شک دیکھئے یہ میں نے یہ تار روایت شروع میں پڑی کی حدیز کے ساتھ سمجھ جا سکھے سبح اللہ کہ دیکھیں تعارف اسی کے ذریعے کرا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں تعریف کرا جا رہا کچھ علم ہو آسمان والے زہرہ کے نور سے منور ہوتے رہے تھے زہرہ کے بارے میں جانتے تھے خدا نے عزیز کی کہ ہم خاتمت وابوها وابعلها بنوها نظیم ایک اہم روایت آپ نے دعا کہا تھا خدا ہم سب توفیر دے فاطمہ سنا سونے کی معرفت فاطمہ زہرہ کرام اللہ علیہ کی زیادہ جانتے جانتے ہماری نائے بہن میری آواز سن رہی بہت ساری محمی مسلسل پوچھنے آواز مشکلات سے شکر رہی ہمیں عمل بہم تی جی دیکھ ذات فاطمہ زہرہ یقین جان یہ آخری روایت ختم ہو جائے تائم تقریب ختم ہو چکا ہے جی جی آپ تجربہ تجربہ کر دیکھ جو 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 حضرت سن دیں آخری روایت کو امام جعف صلی علیہ صلی علیہ علیہ محمد وآل محمد اور آکے کہا میں بڑا گرفتار ہوں بڑا پریشان ہوں اور میری گرفتاریاں ایسی ہیں جو حل ہی نہیں اس روایت کو علامہ مجیفی نے نقل کیا مصباح مصباح کفعانین نے نقل کیا اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا تو امام صلی علیہ صلی علیہ علیہ کو کہ اے شخص کماری اگر کوئی بہت زیادہ بڑی مشکل جو حل نہیں ہو رہی ہو تو تم دو رکعت نماز پڑو اور نماز کے بعد تذجیح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کو پڑو اس کے بعد سر کو اپنے سجدے میں رکھو سجدہ نماز کا عظیم رکھو میں اپنے سر کو سجدے میں رکھو شاہ زہرہ ہے کہ سمجھئے عجیب عمل مدرب ترین عمل یہ جس کو خود بھی تذب کر چکا ہمارے حساب زین ہمیں نظیف بہن کتابوں کے حوالے گئی مستند ترین روایت جس کے میں عمام صادق نے عمل بہن کیا کہ کہ اپنے سجدے کو اپنے سر کو سجدے میں رکھو زہرہ کو پکارو عائی ہماری زہرہ کو پکارو عمل کے دیکھی اگر کتنا خود رکھو اور کتنا تیارہ معصول نے فرمایا میری مولا یا فاطمہ اغیفین میری مدد کیجئے لیکن یہ معصوم کا فرمان اور کیا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے تجلے میں خدا بھی دیارت انسان خدا سے بولے یا اللہ یا اللہ یہ نہیں کرے امام صادق کہہ رہے ہماری دردہ فاطمہ تو زہرہ سے مدد مدد محبوب خدا کو ذات زہرہ سے اتنی محبت ہے کہ انشان کیا مشکل دور کر دیں گا عمل پر عمل کیا اس رخصار انسان رکھے بایا لیف شیئر کا اور کہے یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی پھر آخری دفعہ آخری دوبارہ پیسانی سجدے میں رکھے اور ایک سو دس دفعہ کہے یا مولاتی یا فاطمہ اغیسینی سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ احمد سے یہ سما جاتا ہے یہ وہ روایت امام صادقی کہ یہ صدیق کبرا آخری جملے میں وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتْ قُرُونِ الْاُولَى فاطمہ زہرہ ایک ایسی ہزتی وہ صدیق کبرا ہے کہ جس کی معرفت پر اور جس کے فضائل کے اقرار پر تمام عدوار کا مرکز محفر محور یہ دنیا نہیں جتنے امدی آیت چلے آدم چلے کر خاتم تک ہر نبی که دور اذر گزرا اور دور چکی چلی فقط معرفت فاطمہ زہرہ سلام اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ شکریہ 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 محارف اہل بیت کو نشر کر رہے خدا آپ کی اور آپ پر تمام مستحفی کاروشوں کو اپنی بارگاہ مفعول کرے اور اسی طرح آخری سانس تک نشر فضائد اہل بیت بہت بہت شکریہ قبلہ آپ اس مقدس سرزمین پر ہیں ہم آپ سے یہی ملتمس ہیں کہ آپ ہمارے آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ کو اس کا عجر جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آت فرمائیں گی اور بہت شکریہ سلام علیکم ناظرین اکرام آپ نے سنا کہ قبلہ کس خوبصورت نزاز میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان بیان فرمار رہے تھے اور انشاءاللہ